انٹرنیشن موسیقی موسیقی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی 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 محمور شراب کبری آئی منظور جناب مصطفی محمور شراب کبری آئی منظور جناب مصطفی بمیرے چار انسر چاری آری عجب اترے گلے خیر ان نسائی حسن را قررت العیم حسینہ دلارا میں حسین کربل آئی مدینہ علم را تسخیر کر دی حلیدِ قفل بابِ مرتزائی جو اسمہ با حیاء جو عمر جو صدیقی تو در صدق و صفائی زبہرِ قتلِ نفس و دیو ملعون امیر حمزہِ شیرِ قدائی و مازا غی تو زاغا را چقدر تو رازِ بد خطابِ ما تغائی جو عبد القادری عمرِ قدیری و ملکِ اہدیت فرمارا روائی قرآنی کرتا زنقاو سے قزارا ولیکن دل ربا اہلِ رضائی اغسنی اہدے ہو یا غوث اللہ بحقِ خالقِ عرض و سمائی اغسنی میں کنم حاضر بے آئی عجب چابگ پری رو دل ربائی مریدان را مرادے میں برادی بطالب ہر مطالب میں نمائی مریدم لایریدم ذرہ دارم خرم سازی بنظر کی میائی مریدی لا تخف پر دل نوشتاں نمی تر سمز شیطان دہائی مریدی ہمت برا یاد دارم یقیدان ہم کہ تُو اہلِ فائی دایا راد ہی شاہی با یک دم کہ تُو او جے سادت را ہمائی غدایا نے تو شاہا نے جہانا سزد مارا بدرگاہت غدا آئی خوشانہ زین کے پائے ناز نیرا نہادا برسرِ ہر اولیائی عجب نبوت کے روزِ ناز نینا خرامہ پر سرِ ماہم دے آئی خوش آئے بلبلے بستانِ باہو بری و شہباز کہ مدہ شاہ جیلانی سرائی عجب خوش قسمتی مور محمد کے دامنگیر میں حبوبِ خدایی ایسا بادرگاہ جو بدام دیم خوش آئے بلجانہ اوز باللہ من شایتان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 چار جار نے روم بکشا پائنٹن پاک روم بکشا پیرانے پی دستگی ناغاؤس پاک روم بکشا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوہ نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ دودو خلیفت اللہ اللہ علیہ علیہ اللہ موسیقی عالم کے پاس جاتے ہیں کوئی ہم کو اللہ کا رسطہ دکھاؤ وہ کہتا ہے کہ شریعت اپناو یہ کہتا ہے نا تو بات صحیح ہے سنی عالم کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا شریعت اپناو وہ جب منزل کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے شریعت اپناو حتیٰ کہ مرضی بھی کہتا ہے شریعت اپناو سارے فرقے والے کہتے ہیں شریعت اپناو پھر ہم کہتے ہیں آگرش جب ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں کوئی ہم کو اللہ کا رستہ دکھاؤ وہ کہتا ہے کہ شریعت اپناو یہ کہتا ہے نا تو بات صحیح ہے سنی عالم کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا شریعت اپناو اور جو مندی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے شریعت اپناو حتیٰ کہ مرضی بھی کہتا ہے شریعت اپناو سارے فرقے والے کہتے ہیں شریعت اپناو پھر ہم کہتے ہیں اگر شریعت پوری کرنے سے جنت ملتی ہے اللہ ملتا ہے تو پھر یہ اتنے فرقے کون سے ہیں پھر کس فرقے میں جاگے شریعت اپنا ہے جبکہ ہر فرقے میں شریعت ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا ہو sachi شریعت ہو آپ سامنجھ میں نہیں آتے ہیں کہ وہ شریعت سچی سے شریعت کون اسے یہ یہ کہتے ہیں اے سچی شریعت کون اسے یہ تمہاری بھی داری ہے تو بندی کی بھی داری ہے پرویزی کی بھی داری ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھتے ہو وہ بھی شریعت میں تم بھی شریعت میں اندر سے وہ بھی خالی اندر سے تو بھی خالی سب گدوں پر سوار ہیں صرف زبانہ کفار کے اب وہ جو شریعت اکہ ہے جس کو پہلے کہتے ہیں کہ شریعت اکہ کی شریعت وہ کون سی ہے ایک تم نے سنے آئے کہ شریعت محمدی ہے جانتے ہو نا تو کبھی یہ بھی سنے آگا کہ شریعت احمدی بھی ہے ضرور کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے شریعت محمدی کیا ہے اس دنیا میں اس ناسوت میں لوگ حضور پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے ہیں آپ چونکہ اس دنیا میں جسم سے آئے آپ جو جسم سے نماز روزہ کریں گے نا وہ شریعت محمدی ہے نا اللہ نہیں سمجھے اس میں سارے فرقے والے ہیں اب یہاں شریعت محمدی ہے اور وہ جو اوپر ہے نا جہاں روحے رہتی ہیں ملکوت ہیں وہاں حضور پاک کو احمد کی نام سے پکارتے ہیں اللہ وہاں شریعت احمدی ہے آپ وہاں تم تو نہیں جا سکتے نا جو وہاں پہنچ جائے وہ شریعت احمدی میں چلا گیا وہ شریعت حقیقی ہے نا اللہ تو وہاں کیسے جاؤ گے تو ہم نہیں جا سکتے اسمانوں پر تم کیسے جاؤ گے وہ جو تمہارے اندر روح ہیں نا وہ جائیں گی نا اللہ جب تم روحوں کو طاقتور کرو گے تو وہ روحے وہاں جائیں گی یہاں بھی حضور پاک نماز پڑھاتے تھے پڑھاتے ہیں اور وہاں بھی نمازیں پڑھاتے ہیں وہاں بھی شریعت ہے تو وہاں جب تمہاری روحے ہیں بعد جماعت نماز پڑھیں گی تو وہ شریعت حقیقی ہے نا اللہ وہ صرف اسی کو میسر آتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے وہ سب کو میسر نہیں آتی ہے وہی شریعت ہے اگر میسر آ جائے تو جنتی جنتی ہے اللہ والا اللہ اب چونکہ اس شریعت کا تعلق روحوں سے ہے یہ جسم نہیں جا سکتا روحے جاتی ہیں اب روحوں کو طاقتور کرنا ہے نا اس شریعت کے لیے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو نے نماز روزہ کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کرنا ہے جنگل پر کیوں جاتا ہے اس شریعت کے لیے ہمارے سارے جنگلوں میں گئے نا گئے نا سارے گئے نا داتا صاحب گئے خواجہ صاحب گئے ہاؤس پاک ہے سارے جنگلوں وہ شریعت کے لیے گئے نا اس شریعت میں اس جسم کو خوب کھلاتے ہیں نا اس شریعت میں اس جسم کو بھوکھا رکھتے ہیں نا تو وہ جو اندر کی چیزیں ہیں ان کو طاقت پچھاتے ہیں نا ان کو ہر طاقت نور پہنچاتے ہیں پھر جب وہ منور ہو جاتی ہیں اب وہ نور کیسے آتا ہے یہاں یہ جو شریعت یہ تصویح سکھاتی ہے ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ کر تو بلے شاہ فرماتے ہیں ہم اس تصویح سے ڈرتے ہیں کہ یہ اس تصویح سے ڈرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس نماز سے بھی ڈرتے ہیں یہ تو نقلی نماز ہے یہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے اللہ جب یہ تصویح ٹک ٹک کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں اللہ اللہ کے ٹکراؤں سے نور بنتا ہے لیکن املیوں میں اندر تھا نہیں ہے بعض لوگ بیٹھ کے ہلکہ کرتے ہیں وہ بھی نور بنتا ہے وہ زبان سے باہر ہے اندر تھا وہ بھی نہیں ہے رومی تمہاری تو اندر ہے جب تمہارے اندر اندر بھی اللہ نے تصویح لگائی ہے وہ بھی ٹک 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 کرتی ہے جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں پھر جو اللہ علیہ کا رگڑا لگتا ہے تو وہ جو نور بنتا ہے خون میں جاتا ہے کیونکہ اندر اللہ علیہ ہو رہی ہے اندر رگڑا لگ رہا ہے جب اندر نور خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہے پھر سب نسوں میں چلو جاتا ہے پھر جو تمہاری روم ہے وہ نسوں کے اندر ہے پھر وہ نور اور نسوں میں پہنچ جاتا ہے جب نسوں میں پہنچتے ہیں پھر وہ بیدار ہوتی ہیں پھر وہ اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر جب وہ اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر چوبی گھنٹے اللہ علیہ چوبی گھنٹے اللہ پھر اللہ علیہ کا نور اس دل میں جمع ہو جاتا ہے جب اس دل میں جمع ہو جاتا ہے اب تم سوتے رہنا وہ روحیں اپنے اللہ علیہ کرتے رہیں گے اور دل بھی اللہ علیہ کرتا رہے گا اب تمہیں اللہ نے اس شریعت والے کو نہیں کہا کہ تُو ہر وقت میرا ذکر کر تجھے نہیں کہا تو اس شریعت محمدی میں شریعت احمدی والے کو کہا ہر وقت ذکر کر اٹھتے بیٹھا کرفٹیں لیتے بھی میرا ذکر کر قرآن میں کچھ باتیں عام لوگوں کے لیے ہیں اور کچھ خاص کے لیے ہیں وہ خاص کو کہا ہے عارف میرا ذکر کر تو کام کاج کر اس جسم کا ہے کام کاج کرے کام کاج کرے گا پھر سوئے گا اس کے بچے بھی ہیں اور وہ جو اندر ہے ایک دفعہ تو اس کو جگا لے وہ تجھے نیند آتی ہے نا اس کو تو نیند نہیں آتی ہے نا وہ تیرے بچے ہیں نا اس کے بچے تو نہیں ہیں نا ایک دفعہ تو اس کو جگا لے پھر جب وہ نور اندر جائے کہنا تو اس کی غزہ نور ہے نا اب وہ تمہارے اندر روئے ہیں چمٹی ہوئے ہیں باہر نہیں نکلتی ہیں ایک شیطانی باہر نکلتی ہے جو خواب میں باہر جاتی ہے شیطانوں میں گھون کے باقبس آ جاتی ہے وہ شیطانی روح ہے اس کو نفس بولتے ہیں اب وہ اللہ کے نور سے تمہارے اندر کے جنروں ہوئے ہیں وہ بھی طاقتوار ہوں گی اتنی طاقتوار ہو گئی جس طرح وہ نفس نکلتا ہے نفس نکلتا ہے شیطانوں میں جن نکلتا ہے جب یہ نوری ہو جاتی ہیں سینے سے نکلتی ہیں تو نوریوں کے پاس جاتی ہیں سیدھی حضور پا کے قدموں میں اوہ سکتب اللہ شاہ نے فرمایا لوگ کی پنج بھی لیں تو آشک ہار بھی لیں لوگ کی مسیدی تو آشک قدمہ پھر حضور پا کے قدموں میں پھر اس کو وہاں سے اجازت ہوتی ہے اب یہ شریعت احمدی میں اس کو بیج دو پھر وہاں اوپر بھی شریعت ہے پھر اوپر جا کے نماز پڑھتی ہیں حضور پاک نماز پڑھاتے ہیں حضور پاک وہ جو نماز پڑھاتے ہیں اس کو نماز عشق بولتے ہیں وہ تو حضور آدم علیہ السلام سے پہلے کی وہ نماز چل رہی ہے حضور پاک فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا آدم علیہ السلام سے پہلے وہ نماز چل رہی ہے اور اس کا ثبوت ہے جب حضور پاک شب محراج میں گئے اس نماز کا وقت ہو گیا آپ نے وہ نماز بیت المقدس میں پڑھائی سب نبیوں کی روحوں کو وہ نماز بیت المقدس میں پڑھائی نہ حکم ہوا چلو یہیں بیت المقدس میں نماز پڑھالو وہ نماز اوپر بیت المحمور میں ہوا کرتی تھی اب رہا سوال ہے کہ اس نماز کے بعد حضور پاک اوپر گئے نہ تو وہ جو نماز ملی پھر وہ کس کے لئے ملی وہ امت کے لئے ملی اللہ کیونکہ وہ بعد میں اوپر گئے نہ یہ نماز پڑھا کے گئے نہ پھر وہ نماز کس کے لئے ملی وہ امت کے لئے ملی وہ شریعت محمدی کہلائی جو پہلے بھی پڑھتے تھے وہ شریعت محمدی پھر یہ تمہاری روح ہیں جب اوپر جائیں گی وہاں بیت المحمور میں ان کی نماز ہوتی ہے وہ سر ہی نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب ہی نہ دے سبحانہ بیل اللہ سبحانہ بیل اللہ پھر جواب آئے گا پھر وہ سر اٹھائیں گے وہ نماز ہیں اللہ جواب دے گا کہ میں نے تجھے قبول کر لیا آپ اس کے لئے ضروری نہیں ہے کس فرقے کا ہے اس کے لئے ضروری بھی نہیں ہے کوئی ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے اس کے لئے بھی ضروری نہیں ہے بس اللہ کے بھیجا ہوا بندہ ہے جس کے اندر وہ روح باہر نکل کے چلی گئی ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے ان میں اللہ کا عشق پیدا ہو جائے گا تو روح جب جائیں گی تو وہاں ہی جا کے نمازیں پڑھیں گی ہاں کوئی بھی ہے جس نے بھی اپنے روح کو جگہ لیا خواہ کسی بھی فرقے سے آنا وہ ہوئی جائے کے نماز پڑھے گا تو پھر نہیں کہے گا میں سننی میں شیعہ و بابابی بس احمد ہوں تمہارا یا رسول اللہ جب اس میں عشق آ جائے گا ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے کوئی بھی شخص اللہ اللہ کرتا ہے کوئی بھی شخص تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر اللہ اسے محبت کرتا ہے ایک دن اس کو دیکھتا ہے جس دن اللہ نے اس کو دیکھا پھر محبت نہیں پھر عشق کا مقام ہے نا نماز دوسری طرف ہے یہ عشق دوسری طرف ہے نماز روزہ کم شٹھو یہ رستا گدوجو یہ جب کسی میں بھی عشق آ جائے اللہ اللہ کرنے سے اگر سکھ ہندو میں بھی اللہ اللہ کرنے سے عشق آ جائے تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا اگر ہو عشق تو کافری بھی ہے مسلمانی اللہ یہ ایک دوسرا رستا ہے جس کا لوگ سمجھ نہیں سکتے رو باہو بیلا میں چاہتے ہیں ہم کوئی نماز کے منکر نہیں یہ نماز کا منکر کافر ہے ہم کہتے ہیں وہ نماز حاصل کرو نا اس شریعت احمدی میں جاؤ نا اور اس کے لئے ثبوت ہے یہ کہتے ہیں سب کچھ اسی شریعت میں ہی کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اگر سب کچھ اسی میں ہے تو ہمارے بزرگ جنگلوں میں کیوں گئے تھے پھر وہ اس کے لئے گئے نا ہم کہتے ہیں تم بھی تو نکل ہو نا اس کے لئے چلو جنگلوں میں نہیں گھروں میں کچھ تو کچھ تو کرو نا جب تمہارے اندر وہ رو میں موجود ہیں جو وہاں جاتے ہیں جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے رو باہو بیلا میں چاہتے ہیں ہم کوئی نماز کے منکر نہیں ہے نماز کا منکر کافر ہے ہم کہتے ہیں وہ نماز حاصل کرو نا اس حریعت احمدی میں جاؤ نا اور اس کے لئے سبوت ہے یہ کہتے ہیں سب کچھ اسی حریعت میں ہی گئتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اگر سب کچھ اسی میں ہے تو ہمارے بزرگ جنگلوں میں کیوں گئے تھے پھر وہ اس کے لئے گئے نا ہم کہتے ہیں تم بھی تو نکل ہو نا اس کے لئے چلو جنگلوں میں نہیں گھروں میں کچھ تو کچھ تو کرو نا جب تمہارے اندر وہ رو میں موجود ہیں جو وہاں جا کے نمازیں پڑھ سکتی ہیں تو رووں کو تیار کرو نا یہ نماز تم دس بیس چالیس پچاس سو سال پڑھ لوگے مر گئے تو ختم ہوگی نا تمہاری کافی بند ہوگی نا تو وہ نماز تو اس کو نصیب آ گئی تو پھر وہ رو میں تو مرتی نہیں ہے وہ تو قیامت تک ہی وہ نمازیں پڑھتی رہیں گی نا پھر قیامت تک تمہارے درجہ کیا ہو جا کیا ہوگا اور اس کے لئے اندیش ریم ہے کہ کسی مومن کا کسی مقام پر رک جانا آرام ہے اگر تو اس شریعت میں تو اس شریعت میں جا نا جب اس شریعت میں جائے گا اس میں اللہ ملے اس میں جدد ملتی ہے اس شریعت میں جب جائے گا تو رستے میں کسی جگہ بھی مارا گیا تو تیرا نام شہیدوں میں ہے نا جو لوگ اللہ کی رستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مات کو وہ شہیدوں میں چلا جائے گا نا وہ شریعت ہے وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے وہ جو بات ہے ہر کسی کو میسر نہیں ہے نا لیکن کیا خبر کس کے نصیبے میں اپنی قسمت آزما کے دیکھیں اس کا طریقہ ہے وہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو میسر ہوگی ہم جس کو چاہے وہ نہیں ہو سکے جس کو اللہ چاہے گا ہم وہ طریقہ بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پتہ چل جائے گا ایک دفعہ جنگل میں گئے دل نہیں لگا واپس جانے لگے ایک گھٹری تھی وہ گر گئی آگے پیشے دیکھا کوئی نہیں گھٹری اٹھائی پھر چل پڑے آگے جگہ خود گر گئے آگے پیشے دیکھا کوئی نہیں پریشان ہوئے کس نے گرا دیا آواز آئی گھبرا ہو نہیں واپس بغداد شہر میں چلے جاؤ آپ فرماتے ہیں میرا بغداد شہر میں کیا کام کہ میرے کچھ بندے ہیں جو تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچائیں گے یہ اللہ کی بندے ہوں گے جن کو اللہ نے پہلے سیلیکٹ کیا ہوگا ان کو طریقہ بتائیں گے اس طریقے سے چل پڑیں گے آئی اللہ آوہ طریقہ کیا ہے اس کو روزانہ کوئی بھی مذہب سے ہے کوئی بھی فرقے سے اس سے مطلب نہیں ہے مقصد اللہ کو پانا جب اللہ مل گیا تو جکر اللہ ادھر وہ ہو جائے گا نا اللہ اب ہر مذہب اللہ کے لئے بنانا ہر فرقہ اللہ کو پانے کے لئے ملانا بھئی اگر سہرے سنی اللہ کو پانے کے لئے دوسرا راستہ اکتیار کیا نا اس نے تیسرا راستہ اکتیار کیا نا اب اس کو جو پانے کا راستہ ہے وہ دل یہ ٹیلی فون ہے تمہارے انتر لگا دیا ہو سکتا ہے یہ ٹیلی فون پڑا بجلی ہوگی تو ٹیلی فون کام کرے گا ورنہ بیکار ہے اس دنیا میں نظام بجلی کر اس دنیا میں نظام نور کر تمہارے اندر ٹیلی فون ہے اس میں پاور نہیں ہے بیکار ہے جب اس میں نور رہے گا اس ٹیلی فون یہاں سے اٹھے گا تو امریکہ بات ہوگی تو یہ ٹیلی فون یہاں سے چلے گا تو ارشب اللہ پھر تم نماز پڑھو گے نا تو یہ ٹیلی فون اس کو اوپر پچھائے گا نا اللہ تک اگر تمہاری نماز اوپر جاتی کو نہیں نا یہیں ٹکرے ہیں نا پھر تلاوت کرو گے تو تمہاری نماز یہ ٹیلی فون اوپر پچھائے گا نا وہ نماز مومن کا محراج ہے نا آتا کہ تم بات کرو گے تو وہ اوپر جائے گی نا وہ ٹیلی فون جو لگ گیا اب اس ٹیلی فون کے لیے روزانہ چھاسٹ بھرتبا سفید کاؤس پر کالی پنسل سے اللہ لکھو تھوڑے دن لکھو گے ایک وقت آئے گا جو کاؤس پر لکھتے تھے وہ آنکھوں میں تیارنے شروع جائے گا آنکھوں میں آ جائے لکھنا مند کر دو آنکھوں سے توجہ سے دل کی اوپر اتارو تو پھر وہی جو کاؤس پر لکھتے تھے وہ دل پر لکھا نظر آئے گا ہے پولیس کے مور لگی پولیس والا بھل ایک کچھی پنسل سے لکھ دو اللہ لکھا گیا اللہ والا اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گا ٹیک 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 اس ٹیک ٹیک کے ساتھ اللہ ہوں ملاؤ ہکے ساتھ اللہ ہکے ساتھ گھڑی گھڑی سے کرو گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ ہوں میں تبدیل ہو جائیں گے رات کو سونے لگو انگلی کو کلم خیال کرو تصور سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ اسی میں نہیں داری صبح وضو ہے یا نہیں دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا حافظ جا رہے ہیں ڈوٹی جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہے ہیں جب تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں یہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے نا آئی تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی سبحانہ اللہ جا رہے تکبیر جا رہے رسال جا رہے حیدری جا رہے صرف رو اللہ برشائی سبحانہ اللہ اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں آتھ رکھیں گے دھڑکنیں محسوس ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں محسوس ہی نہیں ہوتی ہیں بہت سے لوگ ہوں گے وہ پھر کیا کریں جبکہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانا ان کے لئے کچھ بزرگوں نے طریقے احتیار کیوں لاد شہباز کے لندر احمد اللہ نچاتے تھے نچو وہ دمال آج بھی موجود ہے سامن میں جاؤ نچتے ہیں نا نچتے ہیں نا لیکن آپ کرتے ہیں دم دم مسکل اندر اس وقت کرتے تھے اللہ ان نچتے دل کی دھڑکنیں ابرتیں کہتے ہیں آپ ناج کو چھوڑو اب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملانا امیر قلال کبڑی کھلاتے ہیں لوگ کبڑی کھیلتے دوڑتے دل کی دھڑکنیں ابرتیں کہتے ہیں آپ دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملانا واپس کبڑی کو چھوڑو ایک اور آسان طریقہ ہے یہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربیں لگاتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضربیں لگائیں تو وہی کبڑی والی پوزیشن پیدا ہو جائے گی دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا اس دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو ملانا آپ دیکھیں کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ جب اللہ اللہ ملتا ہے تو گرمی آتی ہے ضرور ہے اندر رگڑا لگا گیا گرمی تو آئے گی جب گرمی لگے اس وقت دروشی پڑھیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا پھر اللہ ہو کریں پھر گرمی آئے پھر دروشی پڑھیں پھر وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لئے اجازت ہوتی ہے اجازت ضروری ہے اجازت کا مطلب ہے تم مجھے دیکھوں میں تمہیں دیکھوں اللہ باقی تم بلے کسی تمہارا کوئی پیر ہے یا نہیں ہمیشہ مطلب نہیں تمہاری تمہیں تم سے مطلب نہیں ہمیں تمہارا پیر ہے جب تم سے مطلب نہیں ہمیں تمہاری روح سے مطلب ہے اللہ نہیں سمجھے اس کو کھینجنا اس کو تیار کر کے اوپر پچانا جب وہ اوپر چلی جائے گی تو تم سے مطلب تمہارے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا اگر رکھا تو اس سے مطلب تو کیا عمد تک رہے گا ہمارا مطلب تمہاری حسرو سے ہے تو اس کے لئے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں اگر اللہ اللہ شروع ہو گیا تو سمجھ لینا اب اللہ نے مجھے قبول کر لیا آپ تو جان بھی جاتی ہے جانیں دے اس کو نہ چھوڑ کیونکہ جان کو تو ایسے بھی جانا ہے تو اگر کوشش کرو بسیار کو اگر نہیں ہوتا تو سمجھو مجھے اللہ قبول نہیں کر اگر قبول نہیں کر رہے تو وہ اختیار کریں گے اس کو منانے کو اللہ کیونکہ کچھ عمل ہیں جن کا تلق ہے انسان خود کر سکتا ہے ایک یہ ذکر قلب ہے انسان خود نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ میں چاہے آپ سانسے بھی کر سکتے ہیں خفی بھی کر سکتے ہیں سانس روک کے بھی کر سکتے ہیں جہل بھی کر سکتے ہیں لیکن دل کی دھرکن کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے جس دن تمہارے دل کی دھرکنیں پکار کے اتلا اللہ تو سمجھیں بس اللہ نے لے لیا ہم مجھے ملزور کر لیا تو پھر اللہ اللہ کرتے کرتے اور اللہ تک پہنچی چاہے گاڑی اس کی چل پڑی پھر یہ نماز روزہ اس کے پٹرول ہے اس گاڑی کی گاڑی نہیں تو پٹرول کیا کریں گا بھائی کب سے نمازیں پڑھے اطلاعاتیں کرے روزہ رکیا وہیں ہوتن ہی ہو ایک قدم یہ آگے بڑھے ہو ویسے ہی ہو چھوڑ دو ویسے ہی ہو گاڑی نہیں ہے نا جب گاڑی ملے گی تو پھر نماز روزہ پٹرول اس کو دکھے لیں گے تو خود محسوس ہوگا میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں اس کے لئے اگر کسی صاحب نے کچھ بات پوچھنے ہو میں نے بیان کری ہے پوچھ لے میرے پیر مجھے نظر کافیت سب تو پیر سے بات کرو میں کیوں نظر نہیں آتے ان سے لینک ہی نہیں ہوگا نا لینک نہیں ہوگا نا بس پردہ کر گئے ہیں ویسے بس زہری لینک ہے نا اندر کا لینک نہیں ہے نا اندر کا لینک نہیں ہے نا دیکھنا زہر والوں سے پہلے بات کلام ہوتا تھا سامنے آتے گئے ہیں بس ابھی تمہیں طریقہ بتائیں گے ہیں تمہارے اندر کوئی روشنی ہو گئی نا پھر روشنی والوں سے ملکات ہو جائے گی آج جی کوئی جور یہ اکیلے بھی کر سکتے ہیں اکیلے ہی تو کر میں یعنی ہلکے بناتے ہیں نا ہلکے وہ صرف کرتے ہیں میرا ایک معمول رہے بن جائے میں وہاں روز پریکٹس کروں جا کے میری دل کی دھڑکن لوگ بھی آجائیں ہلکوں کا صرف یہ مقصد ہے ورنہ اس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا اس کے لئے ہے کہ جا مسجد میں نماز پر لوگ دیکھیں تم مسلمان ہیں اور اس کے لئے کہا میں جانوں تُو جانے پوشیدہ پوشیدہ تیرے اندر اللہ شروع پر تُو بھلے اکیلہ بیٹھ جائے بھلے محفلن بیٹھ جائے اس کو بھی نہیں پتا لگے کہ تُو کیا کرائیں اللہ حفی اللہ مرزی ہے نا جی راضی کرو نا ابھی بتاؤں گا نہ وہ آج کے لئے نسلہ کے لئے goh چلیے سلسلہ ہے شیدنی سے سینہ بلا دیروں پھر گھوش کے لوگ زلانے یہ ہلتے ہیں اور بھولتے ہیں یہ ذکر ہے نہیں یہ سلسلہ ہے کوہٹ سے چلائے تو دوتر ساب میں ان کے ہیں کیسی شیفر آمان نے ہمیں کشا ہے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ گوشت کے لوتھرے کو اتنی پریکٹس کری ہے کہ وہ حلتا ہے اللہ اسے حلتا ہے اس میں شک نہیں ہے ان کی محنت پر شاباش ہے لیکن جب وہ توجہ دیتے ہیں کہ حلتا ہے انہوں کیوں نہیں حلتا توجہ دیتے ہیں حلتا ہے انہوں کا گوشت کا لوتھا ہے ہر وقت انہیں حل سکتا ہے اور یہ جو ہم نے ذکر بتایا ہے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ بتایا ہے دھڑکن تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے دھڑک اللہ اللہ ہوتا رہی ہے نہیں سمجھے وہ بھی ان کی محنت پر شاباش ہے لیکن جہاں دل کی دھڑکن والا پہنچا سکتا ہے وہ نہیں پہنچا سکتا ہے یہ دل کی دھڑکن خون میں جائے گا دل جو اس طرح کر رہا وہ تو خون میں نہیں جاتا ہے انہوں نے ایسا کیا جسے گاڑی کو دکھا لگایا تو چل پڑی پھر دکھا چھوڑت کھڑی ہو گئی تو یہ انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ چلتی رہتی ہے ایسا کیا یہ اس طرح ہے وہ غلط وہ بھی نہیں ہے سکر اس ذکر کا روحانیہ سے تعلق ہے یا عبادت سے ہے؟ نہیں عبادت سے وہ عبدالبشر ہے روحانیہ سے روحانیہ سے نہیں ہے کوئی ساتھ سوال کروئے ناظرین کو کوئی ہوگا ہے سوال کروئے؟ پیجان درنی ساتھ ہوا کلنے؟ بیمار شخص کے لیے میں نے سوال کروئے یہاں کسی کے لیے چاری لکچری کلب کے اوپر آئے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ ایسا کریں آنکھیں مند کریں اور اللہ اوپر آنکھیں آنکھیں یاگی جو بیٹھے ہوئے آنکھیں بڑھیں دلی دل اللہ 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 میاں سے بھی چکou مہین بیٹھے ہیں مہین بیٹھے ہیں یہ آگے والے فارغ ہوں گے آپ لوگ آگے ہیں کوئی ساتھ ہوں گے اللہ 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 کرو اللہ اللہ میرواان کرو ایک وزید ہو بڑے رہے چالا 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 اللہ 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 حب ونفاد بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین والاقباط للمتقین وصلات واسلام وعلى رسول محمد وعالی وعی صحابی وعی ذواجی وزریات وجمعین ورحمات کا یا حرام رائمین ان اللہ وملائکات ویسلون علی النبی یا اللہ زین آمن صلو علی وصل من تسلیم خیر الخلائق وفدل البشر شفیل امامی یوم الشر ونشر وصل اللہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد بیادار کل معلوم اللہ وصل اللہ محمد وعالی محمد بارک وصل اللہ وصل اللہ جمعیل انبیاء والمرسلین وصل اللہ کل ملائکات مقربین وعالی بادلہ صالینا وصل اللہ وسلم تسلیمن کسیرن کسیرا برحمات کا مفدل کم بکرامی کا یا اکرام لکرمین برحمات کا یا حرام رائمین یا دائمو یا قدیمو یا خیو یا کیمو یا وطروں یا خدو یا سمدو یا ملنام یا لطولا میولت بنام یا کللہو کفو انہ خیر برحمات کا یا حرام رائمین یا علیہ اسلام پاک نسوا حضور پاک ہنے پخیر ایک لکچہ ہزار پیغامر ہنے بکشیا حضرت آدم حضر آبان روان بکشیا مئی حاجرہ مئی سارہ روان بکشیا چار یا روان بکشیا پینٹن پاک روان بکشیا پیرانے پی دستگی جنار واؤس پاک روان بکشیا لا الہا اللہ آدم صفی اللہ لا الہا اللہ نبی لا الہا اللہ ابراہیم خلیل لا الہ اللہ اسم علی زبی لا الہ اللہ موسی قریم لا دو خلیفة لا لا اللہ اس رو لا اللہ اللہ رسول اللہ وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا خَيْرِ خَلْقِ وَنُّرِ عَرْشِيَةً الْأَنبِيَاءً وَالْمُرْسَلِنَا حْبِبِنَا وَسَيِّدْنَا سَنَادِنَا شَفِيَنَا مَوْلَانَا مُحَمُّلٍ وَآلِهِ وَاعِصَابِ وَازُوَاجِ وَزُولِيَاتِ أَجْمَعِينَ بِرَقْبَاتِ اِحْقَاءِ يَحْرَمُ رَائِمِينَ لَا الَهَا اللہ محمد رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسم قلنا محمد رسول اللہ یہ عمل میں ہے جو آدمی خود کام کر سکتا ہے وہ عمل میں ہے ایک ذکر ہے لوگ تصفیح سے کرتے ہیں آپ کو بولیں ابھی کر لیں گے ایک ذکر ہے وہ زبان تعلق لگا کے کرتے ہیں وہ بھی ابھی کر لیں گے یہ سارے عمل میں ہے ضربوں سے ذکر ابھی کر لیں گے اللہ اللہ کی ضربی لگا لیں چہار ضربی بھی اٹھ ضربی بھی ایک ذکر ایسا ہے جس کو آپ نہیں کہا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے اس کو ذکر قلبی بولتے ہیں اور وہ اگر ذکر شروع ہو جائے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ کی مرضی سے شروع ہو جائے تو پھر وہ شک کرے تو پھر وہ کافر کرے اللہ اللہ وہ ذکر کونس ہے جو اللہ کی رضا سے ہوتا ہے جو تم نہیں کہا سکتے اگر میں آپ کو بولوں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا آپ کبھی نہیں ملا سکیں گے میں آپ کو بولوں تو سوتر ہے تیرے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آئے کبھی بھی نہیں ہو سکے گا جب تک وہ نہیں چاہے گا یہ ایک گارنٹی ہے تک ذکر قلب جاری ہو جائے تو یہ گارنٹی ہے کہ تُو بہشتی ہوئی گیا اگر حج منظور ہو جائے تو گارنٹی ہے کہ تیرے پچھلے گناہ ماف ہو جائے گارنٹی ہے نا یہ تو کئی حجوں سے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اگر تیرا قلب جاری ہو جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہ ماف کرے گا پاک صاف کرے گا پھر تیرا قلب جاری ہوگا پھر جو آہندہ گناہ ہوں گے آج میں تو یہ ہے نا پچھلے گناہ معاف کر دی ہے لیکن جو آہندہ ہو گئے اس کے لیے پھر سال اگلے سال جانا پڑے گا آج ہی گڑی گڑی کیوں جاتے ہیں پھر اگلے سال ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں لیکن جب قلب تیرے جاری ہو گیا پھر جو تجھ سے گناہ اگر ہوئے نا اتفاقا ہوئے جیسے بھی ہوئے نا تو وہ جو اللہ اللہ نا وہ ان کو مٹاتا رہے گا نا اللہ اللہ جو رہی ہے اندر اللہ اللہ ان کا کفارہ کرتا رہے گا اور اس وقت تک اللہ اللہ کفارہ کرے گا جب تک تو پاک صاف ہی ہو جائے گا اللہ پھر جب تو پاک صاف ہو جائے گا تیرا دل صاف ہو جائے گا اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے داڑیوں کو نہیں دیکھتا داڑیوں تو سب کی ہیں نا وہ کہتا ہمیں سجدوں کو بھی نہیں دیکھتا سجدے تو سارے فرکے والے کرتے ہیں نا وہ کہتا میں قلبوں کو دیکھتا ہوں جب تیرا دل صاف ہو جائے گا تو اللہ کی نظر تیرے دل پر پڑے گی جب تیرے دل پر اللہ کی نظر پڑ گی تو اللہ والا ہو گیا اللہ اللہ کو جو پانے کا راز ہے وہ دل ہے جنت کو جو پانے کا راز ہے وہ زبان ہے وہ اعمال ہیں اچھے اعمال کرو جنت میں چلے جنت میں جاؤ گے اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے اور اللہ کو پانے کے لئے یہ دل ہے جب تمہارے دل میں اللہ لاؤ گی وہ پہلے تمہارے تلق اعمال سے ہے ایمان سے نہیں ہے جب تمہارے دل میں اللہ شروع ہو جائے گی تمہارے دل میں نور آئے گا تو پھر تم ایماندار بنو گے پھر تمہارے تلق مومنوں سے ہوگا مومن بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھا کرے گا تمہاری آواز اللہ تک پہنچا کرے گی پھر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی پھر اللہ تم سے محبت کرے گا یہ تو لازمی ہے اس کے لئے ایک رپیہ خرج کرو دس رپیہ دیتا ہے تھوڑی سی نیکی کرو دس نیکیوں کو سواب دیتا ہے تھوڑی سی محبت کرو دس گنوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس سے محبت کرے گا اس کو بڑے پیار سے دیکھے گا جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھ لیا پھر وہ محبت نہیں پھر وہ عشق کا مقام ہے پھر وہ عشق میں پہنچ جاتا ہے پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر ہو عشق تو کافری بھی ہے مسلمانی اگر تجھے اللہ کا عشق ہو جائے تو کافر بھی ہے مسلمانی ہے نا تو یہ دو علام ہیں ایک علم زہر ہے جس کا تلق اس جسم سے ہے ایک علم باطن ہے جس کا تلق تمہارے اندر سے ہے یہ علم زہر ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے اس کی قید نہیں ہے لیکن ہر کوئی حاصل کرنے کے بعد باتر فرقوں میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے گستاق بھی ہو سکتا ہے وہ علم اندر کا علم ہے اس کی جتنے بھی انتہا ہوگی وہ گستاق نہیں ہوگا وہ حضور پاک کا عشق ہوگا یہ جسم حضور پاک کی شان کو نہیں دیکھ سکتا پہنچی نہیں سکتا وہاں کی شان کو دے گئے گا اور وہ اندر کے چیزیں اگر منور ہوگئیں تو سیدھے حضور پاک کی قدموں میں ہوگئی نا پھر ان کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک کیا ہیں بشر ہیں یا نور ہیں آپ اس علم سے تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو باتر فرقوں میں تبدیل بھی ہوگئی ہو زہری علم سے لیکن اگر تمہارے اندر وہ تمہارے روئے وہ علم حاصل کر لیں تو تم کبھی بھی نہیں گمراہ ہو سکتے تم کبھی بھی نہیں کہا سکتے کہ حضور پاک ختم ہوگئے ہیں فوت ہوگئے ہیں کیونکہ تم تو ان کے قدموں میں بیٹھ ہوگئے جا کے پھر کیسے گو گئے وہ فوت ہوگئے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کوئی کہتا چلے گئے کوئی کہتا ہے نہ اس نے دیکھا نہ اس نے دیکھا دونوں برابر ہی ہیں نا اس علم کا ہی ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دوئیاں بیجی ہیں بوٹیاں بیجی ہیں یہ ٹیک ہیں ان بوٹیوں سے نکلے ہیں نا اگر آپ کو ٹیکہ مل جائے بوٹی دونیں کیا ضرورت ہے اسی طرح پورا قرآن مجید جو ہے اس کا جو ار کہنا وہ قلمہ شریف ہے تو قلمہ شریف کا جو ار کہنا وہ اسم ذات ہے پورا قرآن مجید اللہ میں بند ہے اور یقین کرو کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا یہ علماء قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا دن رات کرتے ہیں عافظ بھی ہو جاتے ہیں نا لیکن وہ جو اللہ علیہ کرنے والا وہ اس سے بڑھ جاتا ہے نا اللہ وہ تلاوت کرنے والا ولی نہیں بن سکتا وہ اللہ علیہ کرنے والا ولی بن جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پورے قرآن کا ارک اسم ذات میں ہے قرآن مجید وہ ہدایت ہے کتاب سے ہدایت ہے اسم ذات نور سے ہدایت ہے وہ لوگوں کو قرآن سے ہدایت ہوتی ہے نا وہ ڈرتے ہیں نا قرآن ان کو ڈراتا ہے نا ڈرتے ہیں نا تو اسم اللہ یہ ڈراتا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے نا اللہ جب اللہ کی طرف لے جاتا ہے اللہ کی محبت ہو جاتی ہے تو جو کام اللہ کو پسند رہی ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے اللہ اس نے ڈرائیا نا اس نے اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دی ہے نا اللہ تیرا شاہی میرا شاہی آپ ہی ہیں نمازیں ہیں قرآن مجید ہیں ان سب میں نور ہیں لیکن اسے نور بنانا پڑتا ہے اب نور بندہ کیسے ہے آپ قرآن اسی طرح پڑتے رہے نا وہ جو نور بنے گا تمہارے اندر تو نہیں جائے گا نا بار ہی بار جب پڑے ہیں اس وقت مزا آ رہا ہے نا وہ نور کا مزا ہے نا جب ختم ہو گئے تو ختم ہو گیا نماز جب پڑے تھے نا اس وقت مسلمان تھے نا اس کے بعد تو نہیں ہے اس کے لئے بزرگوں نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر تو تلاوت کر رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا مسلمان نظر آتا تھا اب تو فارق بیٹھا ہے جب تو تجھ میں کافر میں کیا فرق ہے وہ بھی بت تو تو بھی بت فرق ہی ہونا چاہیے نا کہ وہ بت ہے اور تیرے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کے لئے پھر قرآن مجید نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرے ذمیرہ سے کرکر یہاں تک فرمایا خریدر و فروخت میں بھی اسے کافر نہ رہا ہے جب تیرے اندر چوبیس گھنٹے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی یہ جو دنیا ہے یہ ہماری دنیا نہیں تھی آدم علیہ السلام کو اوپر جگہ ملی تھی ملکوت میں یہاں جن رہتے تھے شیطان رہتے تھے ابلیس کی قوم رہتی تھی یہاں اب جب آدمی یہاں آیا اس دنیا میں جو آواز تھی اس میں بھی نار اس مٹی میں بھی نار ان جنوں کے مزاج کے مطابق اب آپ نار میں آگئیں اب آپ کوئی گناہ نہیں کریں دن راز ہوتے رہیں وہ نار تو آپ کے اندر جائے گی بھئی جو اس کی تاثیر ہے وہ تمہارے اندر جائے گی جب وہ تمہارے اندر جائے گی تو تمہارے روح ہیں جو ہے وہ بھی ناری ہو جائیں گی وہ بھی شیطان ہو جائیں گی بغیر گناہ کی شیطان ہو جائیں گی اس کو اللہ نے فرمایا ہر وقت ذکر کر جب تیرے اندر اللہ علیہ شروع ہو جائے گا پھر نار اندر آئے گی وہ اللہ اللہ اس کو کھاٹ دے گا پھر نار اندر آئے گی اللہ اللہ اس کو کاٹ رہے گا تیری روح ناری نہیں ہوگی بلکہ نوری ہو جائے گی جب تیری روح نوری ہو گئی اس میں نور کی طاقت ہو گئی تو پھر تیری نماز حضور پا کے پیچھے ہوا کرے گی وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں تیری نمازیں پھر حضور پا کے پیچھے ہوا کریں گی یہ نماز تیری مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی وہ مرنے کے بعد بھی برقرار رہے گی شب مہراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلامی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے اوپر پہنچے آسمانوں دیکھا وہاں بھی موجود ہیں سیلسلسلللہ اگر کوئی شخص ان نوری چیزوں کو نور کر لے تو ان کا تلق ان نوریوں سے ہو جاتا ہے اگر ان کو نوری نہ منائے تو پھر ناری ہو جاتی ہیں ان کا تلق پھر شیطانوں سے ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ ہے کیونکہ یہ اسم اللہ ایسی چیز ہے قرآن نماز آپ اس وقت مستفیض ہو سکتے ہیں جب تم پاک ہو جاؤ تو قرآن فرماتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو پہلے پاک ہو جاؤ پھر تجھے اس سے ہدایت ہوگی اگر تُو پاک نہیں ہے اندر سے تو پھر تجھے ہدایت کیا ہوگی تو تُو پھر کیوں منا دے گے تو قرآن پڑھنے والوں نے بہتر فرقے بنا دی بلکہ ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیا ہے یہود تک کہہ دیا ہے اس قرآن سے ہدایت پانے کے لئے تُو سب سے پہلے پاک ہو جاؤ اپنے نفس کو پاک کر جب اللہ اللہ تیرے اندر جائے گا تو تیری بیماری گناہ کی بیماری باہر آئے گی پھر تیری روم میں بھی منور ہو جائیں گی تو تیرے نفس بھی پاک ہو جائے گا پھر تیرے اندر جل میں نور کٹھا ہو جائے گا وہ میکنٹ ہے پھر دل نور میں پھر تُو تلاوت کرے گا اس کا نور دل میں نماز پڑھے گا اس کا نور دل میں اس وقت پھر تجھے قرآن حدہ دے گا مجید صاحب نے فرمایا مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے منتحی کو چاہیے پھر قرآن پڑھے قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے اندر کتے ہیں جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر قرآن ایک کلومہ فکریہ سو سال کی عبادت سے بہتر ہے پھر وہ قرآن اندر اترتا ہے آپ تو اندر نہیں جاتا ہے اس کے لیے اس وقت اندازہ لگایا ہے کوئی پانچ پرسنٹ مسلمانوں میں لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اندازہ لگایا ہے ملے میں دیکھ لو خود کو دیکھ لو کوئی پانچ پرسنٹ ہے جو نماز پڑھتے ہیں باقی پچانویں پرسنٹ نماز ہی کو نہیں پڑھتے ہیں کوئی کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے کوئی کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا ہے یہی بات ہے نا اب پھر ہم بالکل ہیوانوں کی مانند ہوئے نا اب کوئی ایک چیز ان کے پاس ہونے چاہیے نا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے یا نماز ہے یا اس کا ذکر ہے نہ اس کا ذکر ہے نہ اس کی نماز ہے پھر ہیوان ہے نا اب یہ جو ذکر ہے ذکر قلبی باقی ذکر چھوڑ جاتے ہیں یہ ذکر قلبی نہیں چھوڑتا ہے ایک دفعہ یہ دل کی دھٹکن کے ساتھ مل جائے تو ایک دفعہ یہ روحے اس کو قبول کر لیں تو پھر روحے تھکتی نہیں ہے زبان تھنک جاتی ہے وہ دل نہیں تھکتا ہے وہ کہتا ہے حال مزید اور زیادہ ایک دفعہ اس کو دل کی دھٹکنے کے ساتھ ملا لیں اندر کی مخلوق کو جگہ لیں بس اتنی محنت کریں اس کے بعد سوتا رہے اللہ اللہ ہوتی رہے گی کام کاج کرتا رہے اللہ اللہ ہوتی رہے گی اگر نماز پڑی تو اس ہونے پر سوا گا اگر نہ پڑی تو اس پہلی آلد سے تو بیتر ہے پہلی آلد سے تو بیتر ہے تو پھر نارے تقبیر نارے رسال نارے حیدری جب اللہ اللہ کرتا رہے گا اللہ رسول کے محبت اس میں آ جائے گی پھر ایک واقعہ ہے حضور پاک کے زمانے میں ایک شرابی کو لے آئے کہ اس نے شراب پیا آپ نے کہا اس کو کوڑے مارو اور اسے مزاق بھی کیو دوبارہ پھر لے آئے اس کو اس نے دوبارہ شراب پی آپ نے پہلے سے زیادہ اسے محبت کریں تو کہا اس کو کوڑے مارو انہوں نے کہا یہ لانتی ہے باہر باہر آ جاتا ہے حضور پاک نے فرمایا اس کو لانتی مک یہ اللہ اور اس کے عبیب سے محبت کرتا ہے جو بھی اللہ اور اس کے عبیب سے محبت کرے وہ دوست کی نہیں ہو سکتا یہی بات ہے نا جب تیرے اندر اللہ رہ شروع ہو گئی تو اللہ سے محبت ہو گئی تو پھر تو دوست کی تو نہیں ہو سکتا ہے نا جنتی تو ہے نا اس لیے یہ جو اللہ اللہ نا یہ دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے نا جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو خدا بھی نہیں تو جدا ہو گئی اللہ سے ہوگی تو اللہ کے حبیب سے بھی ہوگی اب تم کوئی بھی ہو کسی بھی پھرکے سے ہو ہم اس سے مطلب نہیں ہمیں مطلب ہے تم اللہ رسول سے محبت ہو جائے باہر پھر اللہ رسولی محبت آ جائے گی تو پھر نمازیں بھی شروع ہو جائیں گی داڑیاں بھی شروع ہو جائیں گی خود بھونی شروع ہو جائیں گی اور یہی عمر ہے اس وقت تو انہیں نفس کو قابو میں نہ کیا تو پھر آگے چل کے تمہارے کنٹرول میں وہ کیسے آئے گا درجوانی توبہ کردن شیوہ پہ امری جن لوگوں نے جوانی میں توبہ کری وہی شیوہ پہ امری ہے اب ہر آدمی مجبور ہے تو میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا چاہتے ہیں کہ میں نشہ چھوڑ دوں نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ ایسے گناہ میں ملاوث ہیں اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے وہ چاہتے ہیں چھوڑ دوں لیکن اتنی عادت ہوگی چھوڑتے نہیں پھر وہ کیا کرے ہر گناہ کی بیماری کا کوئی علاج ہوتا ہے جب تمہارے اندر یہ گناہ ہیں ان کے علاج اللہ اللہ ہے اب تم جو بھی تمہارا فیل ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہمیں مطلب ہے تو اللہ لے کر جب اللہ اللہ تیرے اندر جائے گا تو تیرا فیل بار نکلنا شروع ہوجائے گا وہ خود بخود ہی نکل گناہ شروع جائے گا اور ایک دن آئے گا جب اللہ اللہ مکمل ہو گیا تو تیرے سارے گناہ بہتم ہو گے بہر ہو گئے پھر جو تجھے عادت تھی نا وہ خود خود ہی ختم ہو جائے گا پھر تجھے شراب پھیتا ہے نا تب پھر تجھے الٹی آئی گئی نا جو بھی گناہ کرتا ہے تو خود ہی اسے نفرت ہوگی نا اس وقت تو تدبیر سوچے گا گناہوں سے بچنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا پھر مجھے وہ بھی لوگ پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی تدبیر ہی سوچتے ہیں اس کو پھر نفس لوامہ بولتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 66 مرتبہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کاغذ پہ اللہ لکھو تھوڑا دن لکھو گے جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں میں آ جائے گا آنکھوں سے توجہ سے دل کی اوپر اتارو وہ آنکھوں سے دل میں چلا جائے گا اس وقت دل کی دھرکن تیز جائے گا اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا رات کو سونے لگو انگلی و کلم خیال کرو دل کی اوپر تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائے میں نہیں آ جائے صبح اٹھو دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے جب تک تمہا لی دل کی دھرکن کے ساتھ اللہ اللہ نہیں ملتا وہ ذکر ہے وہ کوئی منزل نہیں ہے جب دل کی دھرکن کے ساتھ اللہ اللہ ملتی ہے اب تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی میرا شاہی کون شاہی بن کے مست ملنگ رہیں گے دو تیرے سندھ رہیں گے گڑیا والے دنگ رہیں گے دو تیرے سندھ رہیں گے آپ پھر یہ نماز رہوزہ اس کے پٹراؤل ہیں آپ گاڑی چل رہی ہے پٹراؤل ڈالتا رہے چلتی رہے گی ہوں بکسیلیٹر لبا پھر اس کا پھر وہ گاڑی اللہ اللہ کرتے کرتے پھر اللہ تک پہنچ جاتی ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں طریقت کا تعلق اس دل سے ہے اور حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ تمہارے اندر خزانے ہیں سیارے ہیں جو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ان کو پچاؤ تو وہ تمہارے محتاج ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ان میں نور بھریں تاکہ ہم اوپر جائیں اس وقت سنی شیعہ وعبی سب لڑھے ہیں ایک دیسے کافر کہہ رہے ہیں سچا کون ہے وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں شیعہ کہتا ہے سنی کہتا ہے میں صحیح ہوں یہ بندی کہتا ہے میں صحیح ہوں سارے صحیح کہتے ہیں صحیح کون ہے اللہ کی نظروں میں تو کوئی بھی صحیح نہیں اللہ کی نظروں میں وہ صحیح ہے جس میں نور ہے جس میں نور ہے جس میں اللہ کی محبت ہے وہ صحیح ہے ہاں وہ کوئی بھی ہو جس میں بھی آج ہے وہ صحیح ہے اس کے لیے اب جو ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں اور اپنی قسمت آزم ہے اللہ 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 الل موسیقی